السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تین صفحہ تین سو تین میں فرماتے ہیں اگر وہ پڑھ لے گا تو تحجد سے کافی ہو جائیں گی دونوں آیتیں بعض نے کہا کہ شیطان سے حفاظت کریں گی بعض نے کہا کہ تمام طرح کی آفتوں سے مشقتوں سے مسئیبت سے جھمیلوں سے بندوں کی حفاظت ہوگی آگے کہتے ہیں وَيَحْتَ مِنُ الْمِنَ الْجَمِعِ تمام چیزوں سے بھی اللہ تبارک و تعالی حفاظت کر سکتا ہے لہذا رات میں سوئے پلیٹ ڈھگل ڈالے دراؤنی فلم دیکھ لے کر سوئے تو کیا ہوتا سونے کے آداب اگر نہیں ہے تو نینیش نہیں آتی اور رات میں ڈر کے اٹھ جاتے بچے لہذا رات میں سوتے ہوئے تمام آداب کا عدعیہ اذکار اور عورت کا جو ہے لحاظ کر کے ہمیں سونا چاہیے اور خطوصاً یہ دونوں آیتیں پڑھیں ماشاءاللہ شیطان سے ہر طرح کی آفت سے اور دہجد سے بھی جو ہے یہ دونوں آیتیں کافی ہو جائیں گے بلکہ یہ ابن اللہ منعوی رحیم اللہ بتاتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو سوتے وقت ان دونوں آیتوں کے پڑھنے کی طرف تواجزتوں کی خطا فرمائے آمین